رحمت اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے دعا مانگو اہدن الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں صدہ راستہ دکھا صراط اللہزین عن عمت علیہم غیر المغبوب علیہم العبالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا عنام ہوا اور اللہ ان لوگوں کے راستے فینا چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے عنام والے لوگ جو ہیں وہ نبیین ہیں صدقین ہیں صحابہ ہیں تعبین ہیں صلحہ ہیں شہداء ہیں قول یا اللہ ہیں پیغمبروں کا دور جب ختم ہوتا ہے ہر پیغمبر کا دور ختم ہوا ان کے خلافہ آئے اور تمام پیغمبروں کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے ان کے بعد ان کا نظام خلافت جو تھا نظام شریعت چلانے کے لئے حضرت ببکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالی المجمعین آئے پھر اور صحابہ اکرام تعبین آئے اور ان کے بعد یہ سلسلہ لگاتار یکے بعد دیگرے چلتا رہا عائمہ اکرام اولیاء اللہ اس فریضے کو پورا کرنے کے لئے یعنی اللہ کے پیغمبر کو پہنچانے کے لئے لوگوں تک اور صراط مستقم تک پہنچانے کے لئے اللہ کے مندے جو ہیں وہ تیار رہے پیدا ہوتے رہے انہی میں سے پوری دنیا کے شہرت یافتہ بزرگ دین رہبر قوم حضرت جناب قبلہ بابا میاں بشیر عمد صاحب لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تھا وہ مادرزاد ولی تھے جب ان کی پیدائش اکتیس اکتوبر انیس سو بائیس میں پہل نار لاروانگت میں ہونے والی تھی تو حضرت بابا جی علیہ رحمت نے ایک کالو نام کے آدمی کو اپنی چادر مبارک دے کر فرمایا حضرت نظام الدین کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے یعنی میرا پوتا پیدا ہونے والا ہے اور ان کی والدہ کو یہ پہنچاؤ چادر پہل لار میں اور اس میں لپیٹ کے میرے پاس لیاؤ جب حضرت بابا بشیر صاحب پیدا ہوئے تو اس چادر میں لپیٹگار پاک کو صاف کر کے حضرت بابا جی صاحب اعلیٰ رحمت کی گود میں لیا گیا حضرت نے آذان پڑھی اور ان کو اپنی زبان مبارک چسائی اور انہوں نے ان کے مو مبارک میں جو بھی اپنے کرامت سے ڈالا وہ ڈالا اسی زبان کا اثر تھا کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا دلوں پر پیوستہ ہو جاتا تھا اس کے بعد تعلیم دینی اور تنیوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوئے پھر انیس سو بیالیس میں ان کی شادی بیس سال کی عمر میں مائی غلام مریم الہرحمہ کے ساتھ ہو گئی اور اس طرح سے وہ ایک بندن میں بند گئے ان کے صاحبزادگان میں حضرت میاں صرفراز صاحب اور حضرت میاں علطاف صاحب موجود ہیں صاحبزادیاں بھی ہیں اسے دور میں یہ خانوادہ شہرت یافتہ دینی اور دنیوی طور پر صاحب کرامت بھی تھا صاحب سیاست بھی تھا یہ سنجوڑا صبح سرات پاکستان سے تشریف لائے تھے اور وہاں سے بہت سارے علیاء اللہ آئے جیسے بابا باجی نور جمال علیہ رحمہ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب پمروٹی بخاری علیہ رحمہ یہ سب وہاں سے تشریف لائے تھے اور ان خاندان کا سیاست میں بہت بڑا حصہ تھا انیس سو پانٹالیس میں پندت نہرو وہاں پر گوانگت میں تشریف لائے انیس سو سنتالیس میں حضرت قبلہ بابا میاں بشیر آمن صاحب کو مینڈر کے اندر اقتنازہ ہو گیا تو بہت بڑا فیصلہ کیا الیکشن میں انیس سو انچاس میں ان کو باز آبادکاری کا افسر مقرر کیا گیا انیس سو چنون میں خانہ بدھوشوں کی باز آبادکاری ان کے سپورت کی گئی انیس سو اکہتر کی جنگ میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا لوگوں کو بسانے میں ان کی خدمت کرنے میں انیس سو سٹھ سٹھ میں کانگن سے یہ ایمیلے مقرر ہوئے پھر دوبارہ انیس سو بہتر میں ایمیلے مقرر ہوئے انیس سو تیراسی میں راجوری سے ایمیلے مقرر ہوئے اور انیس سو ستر میں گوجری پروگرام ریڈیو کشمیر سے انہوں نے جاری کروایا انیس سو بہتر میں حضرت قبلہ گیارہ نومبر انیس سو بہتر میں حضرت قبلہ بابا جیس بابا نظام الدین علی رحمہ کے ویسال کے بعد ان کی دستار بندی ہوئی ان کو سجادہ نشین مقرر کیا گیا بابا نظام الدین علی رحمت کا جنازہ شیخ عبداللہ صاحب نے پڑھایا تھا اور اس کے بعد ان کی دستار بندی جناب عبد الرحیم بانڈے صاحب جو کہ موہ مبارک کے نشاندہی کیا کرتے تھے کروایا کرتے تھے حضرت بال میں موہ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دستار بندی کی اور دعا خیر بھی کی پھر انیس سو چوہتر میں اندرہ گانڈی کا کشمیر میں جب آنا ہوا تو بابا صاحب ان کے ساتھ ساتھ میں رہے پھر انیس سو پچیتر میں اندرہ عبداللہ کارڈ میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا انیس سو پچیتری میں اندرہ گانڈی کی دعوت پر دیلے میں حضرت مائی غلام مریم علی رحمہ کے ساتھ تشریف لے گئے سید میر قاسم اور محمد صادق کے دور میں یہ معاوینین رہے ان کے بہت اچھے انیس سو پچیتر میں راجوری پونچ کا دورہ انہوں نے کیا اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا بیدار کیا انیس سو پچیتری ہی میں گجر ہوسٹل کا سنگے میل رکھا اور انیس سو پچیتری ہی میں نیشنیل کانفرنس میں کنگر کنمنشن کے دوران شرکت فرمائیں انیس سو ستر تر میں یہ وزیر ہیوانات انیمل ہسمنڈری یعنی انیمل ہسمنڈری کے منسٹر رہے اور انیس سو اسی تک رہے انیس سو اسی میں کچھ وجہوں کی کچھ وجہ سے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے صفحہ دے دیا اور سیاست کو خیر آباد کہہ دیا انیس سو اکاسے میں بریلی شریف میں حاضری ہوئی اور اس کے بعد انیس سو اٹھتر میں کلچر اکیڈمی کا وجود جو ہے وہ قیام میں ان کے تعاون سے آیا انیس سو اناسے میں دورہ پاکستان کیا پھر دو ہزار چار میں دورہ پاکستان انہوں نے کیا پوری پاکستان کا دورہ گیا علیاء اللہ کے مزارات پہ حاضر ہوئے اور بڑے بڑے لوگ جو صدر پاکستان تھے یا وزارہ پاکستان تھے ان سب کی دعوت قبول کی اور وزیراعظم موجودہ عمران خان نے اب یہ اعلان کیا ہے اس میں مطرف ہوئے اعتراف کیا ہے کہ میرا دین پر ثابت قدم لینا اور آنا آراہ ہدایت پہ حضرت قبلہ بابا میاں بشیر عمد صاحب رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہوا ہے پھر انیس سو اٹھاسی میں راجوری میں سیرت نبی کا انفرانس انہوں نے منوائی ہم نے منائی ان کی سرپرستی میں اور فاروق عبداللہ بھی آئی وہیں جامعہ مسجد عدقہ کے قیام کا اعلان کیا گیا اور بابا صاحب کی بدولت جامعہ مسجد عدقہ راجوری کا قیام ہوا بنیاد رکھی گئی اور پایہ تکمیل تک پہنچی انیس سو انانوے نوانوے انیس سو نواسی میں کانگن کانفرانس ہوئی سیرت نبی کانفرانس ہوئی جس میں تاج و شریعہ حضرت جلاب مفتی افتر رضا خان صاحب تشریف لائے تھے انیس سو ستہ انیس سو تیراسی میں درحال سے حملے منتخب ہوئے انیس سو چراسی میں راجب گاندی سے ملاقاتیں ہوئیں اور انیس سو پچاسی میں سرکاری وفت کے ساتھ آج بیت اللہ فرمایا انیس سو تیرانوے میں عمرہ بھی فرمایا انیس سو ستہ سی میں کانگرس کا اور نیشنال کانفرانس کا آکارٹ جو ہے انہوں نے کروایا یعنی کانگرے عبداللہ فاروق راجب گاندی اور فاروق عبداللہ آکارٹ جو ہے وہ بھی انہی کی بدلت ہوا انیس سو ستہ سی میں ان کے صاحبزاد علطاف صاحب جو آپ کے خلیفہ ہیں اس وقت بابا جی صاحب کے کنگن سے امیلے بنے اور بابا صاحب کو دوزار آٹھ میں پدم شریعہ وارڈ ملا دوزار دس میں حضرت قبلہ بابا جی صاحب علی رحمت نے جو کہ پیر کی گلی سے دبجیا پیر کی گلی سے وہاں پر سڑک میں مغل روڈ پر رکاوٹ کھڑی ہو گئی تھی تو وہاں تشریف لائے دعا مانگی نیاز دی مغل روڈ وہاں سے پتھر نے اجازت دے دی اور وہاں پتھر کو کارنا شروع کر دیا وہاں پر اللہ کی ایک ایسی مخلوق تھی جو مشینوں کو نہیں چلنے دیتی تھی اور بابا صاحب نے دوہزار دس میں مغل روڈ کا افتح کیا پونچ راجوری کے لوگ اور کشمیر کے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہوئے اور بابا صاحب کے خدمات کرامات کا حساب و شمار نہیں ہے آج بابا صاحب چوبدہ اگست دوہزار اکیس کو رات کے ساڑھے آٹھ بجے اللہ کو پیارے ہو گئے اور آج پندرہ اگست دوہزار اکیس کو ان کا جنازہ پڑھا گیا لاکھ ہوں آدمی انہیں سوگوار ہونے کے حالت میں جنازہ پڑھا اور یہ کرامت کتنی بڑی کہ دن بار صبح سے بارش ہوتی رہی اور جو ان کے جنازے کے تیاری ہوئی تو تین وجہ سے لے کر مکمل تک اب تک یہ موسم صاف ہے اور جنازہ پڑھا گیا الحمدللہ اور اس کے بعد ان کے تکفین بھی کی گئی اب روزہ مبارک کے اندر تکفین کے بعد یہ دعا راکم نے مانگی ہے اور خلیفہ ان کے خلیفہ حضرت جناب میاں التاف صاحب موجود ہیں جن کو ابھی دو سال پہلے خلافت نصیب انہوں نے انعائد فرمائی تھی جو کہ میاں التاف صاحب انیس سو اٹھامن میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت وہ بھی بزرگ ہیں ماشاءاللہ اور اب اچھی طرح سے بابا صاحب کے سیاست سے سبق دوش ہونے کے بعد انہوں ہی نے سمال لیا سیاست کو بھی اور اب بہت سارا قوم کا بوجھ ان کے ذمہ آگیا ہے حضرت قبلہ بابا صاحب چینمے سال کے عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے وسالت سے لاکھ لکو کھا لوگوں کو راہ ہدای دکھ لائی پونچ راجوری کے لوگ بہت زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے پیار کرتے ہیں پیار کرتے رہیں گے پوری دنیا میں پرخواست طور پر ہندوستان کے اندر سیاست میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے جمہ کشمیر کے اندر خصوصاً عمل دکھ رہا ہے راجوری پونچ میں کوئی بھی عملے اس وقت تک نہیں جیتا ہے جب تک حضرت قبلہ بابا بشیر عامن صاحب کی عمارت کسی کے نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن کے بعد بھی حضرت قبلہ بابا میاں بشیر عامن صاحب علی رحمہ کی کرامات ہمارے اور سب کے شامل حال رہیں مرک ہندوستان کے لئے یہ بڑے خوشی کا مقام ہے کہ آج پچھتبی یوم آزادی کے موقع پر پندرہ اگاز پر حضرت قبلہ بمیاں بشیر عامن صاحب علی رحمت خدا کو پیارے ہوئے اور اسی ہندوستان اسی مٹی کے اندر وہ اسی مٹی کا حصہ بنے اور کبنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں حضرت بابا جی صاحب علی رحمت اور ان کے صاحبزاد حضرت بابا نظام الدین علی رحمت کے مزار مبارک یعنی دربار نقشبندیہ عبیدیہ نظامیہ کے اندر آرام فرما ہیں اور اسی موقع پر راکن کی یہ دعا ہے اور اب بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں اور سب کی دعائیں جو اب تک کی گئی ہیں وہ قبول فرمائے خانداماتوں کو خانوال تمام خاندان کو لوحیقین کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی